بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں خیریت سے ٹک ٹاک میں ہوں ہینا اور میرے چنل کا نام ہے ہینا گرگرستی تو جی ویورز آج آپ کے ساتھ بہت زبردست ایک ریسی پی شیئر کر رہی ہوں یہ میری نند کی بیٹی جو ہیں وہ بنا رہی تھی کفتے بہت زبردست بنا رہی تھی میں نے کہا چلے جی میں آپ کے لیے شوٹ کرتی ہوں تو جناب انہوں نے لیا ہے جناب یہ تین کلو کے قریب قیمہ ہے دھائی تھی ان کے لیے قریب اور جناب اس میں انہوں نے نمک مرچ گرم مسالہ حلدی اور قصوری میں تھی جو پہلے سے ڈال دی تھی جب میں نے ریسی پی شوٹ کرنا شروع کی تو وہ پہلے سے بنا رہی تھی میں نے کہا ایک دم سبر کریں میرے سامنے بنائے تو جناب انہوں نے اس میں ڈالے دو عدد انڈے اور انڈے اس نے ڈالنے کے بعد ابھی جناب یہ دیکھیں چار برٹ کے سلائس لیے انہوں نے اور چار برٹ کے سلائس ڈالنے ہیں ابھی اس میں اور ابھی جناب اس میں یہ ڈالنے گی ابھی جناب اس میں ڈالنی ہیں یہ جو مرچے ہوتی ہیں ثابت لال مرچ ہوتی ہیں کٹیوی یہ اس میں لیں گی جی یہ دیکھیں مرچے ہیں کٹیوی لال اور یہ انہوں نے تقریباً دو چمج کے قریب لی ہیں جو ٹیبل سپون ہوتے ہیں کھانے کے چمج ہاتھ کے ساتھ ایک رش کی ہے انہوں نے تکہ مسالہ لیا ہے اچھا یہ بنا تو کوفتے رہی ہیں کوفتی مسالہ یوز نہیں کیا تکہ مسالہ یوز کر رہی ہیں پیاز لیے ہیں دو عدد اور ساتھ میں ایک انہوں نے ہاف لیسن لے لیا تھا دھنیا پاودر ہے پیسا ہوا اور ساتھ میں کالی میرچ ہے اس کے اندر پی سی میں تھی یہ ڈال دی انہوں نے دو چمچ کے قریب ڈالا ہے یہ اس میں یہ دیکھیں جی کانفلورٹ لی ہے انہوں نے کانفلورٹ پتہ نہیں ابھی کتنا ڈالیں گی جی یہ دو ٹیبل سپون انہوں نے کانفلورٹ ڈال دی ہے اس میں اور آپ کو انشاءاللہ یہ ریسپی بہت پسند آئے گی مجھے تو بہت اچھی لگ رہی تھی اتنی زبطہ خوشبو بھی مسالوں کی آنا شروع ہو گئی تھی انہوں نے مکس نہیں کیے تھے بھی ڈال رہی ہیں لیکن مسالے بہت اچھے لگ رہے ہیں تو جناب یہ دو چمچ یہ ڈالیں گی اس میں پیسن اور یہ دیکھیں میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا کہ ریسپی تو آپ کی ہے میں اپنی چینل پر ڈالوں گی لیکن میں بتاؤں گی کہ آپ بنا رہی تھی تو یہ پیاز جو ہے پیاز اور لیسن انہوں نے باریک باریک چوب کر لیا اچھی طرح تاکہ وہ بلکل نرم ہو جائے پھر اس میں جا کے سابوت نہیں ڈال رہی بڑا بڑا کٹ کے بلکل باریک باریک چوب کر کے انہوں نے ڈال دیا تھا لیسن بھی ساتھ میں چوب کر لیا ہے لیسن پہلے چوب کر لیا تھا میں بھی اس میں تھوڑا بچی تنگ کر رہے تھے ساتھ ساتھ میں دی اور یہ دیکھیں جناب اچھی طرح کیم ایک اندر سب چیزیں جو ہے مکسنگ ہو گئی ہے اور کیمہ ہو گئی ہے بلکل تیار ابھی تھوڑا سو مکس کیا ہے بہت تھنڈا تھا فریزہ سے نکالا تھا بہت تھنڈا تھا ابھی جناب اس کو اور اچھا مکس کرنے کے بعد اس کے بننے کے جناب کوفتے دیکھیں بہت زیادہ مکس ہو گئے اچھا انہوں نے ہری مرش چیز میں ثابوت نہیں ڈالی تھی کیونکہ لار مرش ثابوت والی تھی وہ ڈالی تھی اس لئے ہری مرش نہیں ڈالی تو جناب یہ دیکھیں کوفتے بننے شروع ہو گئے ہیں اب اس کو ڈالیں گے ساتھ بہت میڈیم سائز کے بنارتی زیادہ بڑے نہیں تھے زیادہ چھوٹے بھی نہیں تھے اور آج کی ریسپی آپ کو کیسی لگی کمینٹس باکس میں لازم انتہائیے گا فرس ٹائم ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو سبسکرائب کر لیں بٹن کو پریس کر لیں تاکہ جیسے ہی کوئی نئی ویڈیو میں اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے آپ کو مل جائے دعا میں بہن کو یاد دکھئے گا پھر انشاءاللہ کسی نئی ریسپی یا ویلوگ میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی بہت شکریہ آپ نے یہ ویڈیو دیکھی اور ابھی آپ اس کو فریز کر سکتے ہیں بات میں پکانا چاہے تو بات میں بھی پکا سکتے ہیں ابھی لوگ تو فریز کر رہے تھے تو میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتی ہوں بہت شکریہ آپ کو یہ ویڈیو دیکھنے کا پھر انشاءاللہ ملیں گے اللہ حافظ